آئرن ایک ضروری وٹامن ہے جو ہماری بالوں کی صحت اور ہماری جسمانی صحت کی بہتری میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بالوں کا گرنا ایک عام بات ہے لیکن جب ان کا گرنا زیادہ ہو جائے تو جسم میں وٹامنز کی کمی کے باعث ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تھکاوت اور زبان کی سوجن بھی آئرن کی کمی کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ بہت سے وٹامنز کی کمی کو ہم متوازن غزہ، پھلوں اور سبزیوں کے استعمال سے پورا کر سکتے ہیں۔ قدرتی چیزیں وٹامنز سے بھرپور ہوتی ہیں اور ہماری جسمانی اور دماغی صحت کی بہتری میں لازمی ہیں۔ اگر آپ میں بھی آئرن کی کمی ہے تو آپ کچھ غیر معمولی علامہ کو جاننے کیلئے بلاگ پڑھیں۔ آئرن کی کمی کی غیر معمولی علامات ہمارے جسم میں آئرن کی کمی کی وجہ کونسی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ہم وہ جانتے ہیں۔ آئرن کا کردار فولات کا بنیادی کردار خون میں آکسیجن کو جسم کے ہر خلیے تک پہنچانا ہے۔ آئرن ہیموگلوبن کا اہم جز ہے۔ خون کے سرخ خلیوں میں پروٹین جو پھپروں سے آکسیجن لے کر پورے جسم میں منتقل کرتا ہے۔ اگر جسم میں فولات نہیں ہے تو یہ آکسیجن لے جانے والے خلیات کو پیدا نہیں کرتا۔ حیث کے دوران اور حملہ خواتین میں فولات کی کمی کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ بیماریوں کی روک تھام اور کنویل کے لیے جسم میں فولات کی مناسب مقدار کا ہونا بہت لازمی ہے۔ بالوں کا گرنا روزانہ سو بالوں کا گرنا ایک عام بات ہے لیکن اگر آپ کے بال زیادہ گر رہے ہیں اور بال بھی نہیں رہے تو آپ میں آئرن کی کمی ہو سکتی ہے۔ آئرن ایک مدنیات ہے جو صحت اور تندرستی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی کمی کی وجہ سے بہت سے جسم کے فنکشن خراب ہوتے ہیں۔ جب بالوں تک مناسب مقدار میں آکسیجن نہیں پہنچتی تو اس وجہ سے ہمارے بال گر جاتے ہیں۔ انتہائی تھکاوت دو سات دو چھے چھے چار ایک تین دو تھکاوت آئرن کی کمی کی سب سے عام علامت میں سے ایک ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم کو آپ کے خلیات تک آکسیجن لے جانے میں دشواری ہو رہی ہے۔ لہٰذا اس سے آپ کے جسم کو تھکاوت محسوس ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہماری توانائی متاثر ہوتی ہے۔ جن لوگوں میں خون آئرن کی کمی ہوتی ہے اکثر وہ سست، کمزور اور توجہ مرکوز کرنے سے کاثر ہوتے ہیں۔ ادرچہ تھکاوت متعدد حالات کی علامت ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کو مسلسل تھکاوت رہتی ہے تو آپ میں فولات کی کمی ہو سکتی ہے۔ بار بار انفیکشن کا ہونا صحت مند مدافعی نظام میں فولات کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی کمی کی وجہ سے اب بار بار کسی بھی انفیکشن کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر مرک کا کہنا ہے کہ خون کے سرخ خلیے آکسیجن کو تلی تک پہنچاتے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں انفیکشن سے لڑا جا سکتا ہے۔ خون کے سرخ خلیے لیمف نوڈس تک بھی آکسیجن لے کر جاتے ہیں جس میں انفیکشن سے لڑنے والے سفید خلیات ہوتے ہیں۔ جس انسان میں آئرن کی کمی ہوتی ہے تو ان میں سفید خلیات بھی پیدا نہیں ہوتے۔ وہ اتنے مضبوط نہیں ہوتے کیونکہ ان کو آکسیجن نہیں مل رہی ہوتی جس وجہ سے شخص انفیکشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ کی زبان میں تبدیلی بشمول درد سوجن آئرن کی کمی کی علامت ہو سکتی ہے۔ جن میں فولاد کی کمی ہوتی ہے وہ ان مونے کے اطراف میں درار بھی عام ہوتی ہے۔ پیلی رندت جلد کا پیلا پر جانا آئرن کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم میں ہمگلوبن جلد کو گلابی رند دیتا ہے۔ لہٰذا فولاد کی کم سطح کی وجہ سے ہماری رندت پیلی پڑ جاتی ہے۔ جب خون کے سرخ خلیوں میں آئرن کم ہو جاتا ہے تو جلد کی رندت بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ کی جلد کی رندت کچھ بھی ہو لیکن اگر آپ کی آنکھ کا رند معمول سے تبدیل ہے تو یہ آئرن کی کمی کی وجہ سے ہے۔ ٹانگوں کا سنڈروم کچھ لوگوں میں اکثر ٹانگوں میں درد رہتا ہے اور وہ تھکاوت کا شکار ہوتی ہیں۔ فولاد کی کمی کی وجہ سے لوگوں میں بے چین ٹانگوں کا سنڈروم ہوتا ہے۔ یہ ایک آزہ ہے جس کی وجہ سے ٹانگیں ہلانے کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ یہ ہمیں سونے میں بھی مشکل بنا دیتی ہے۔ نہ کھانے والی اشیاء۔ آئرن وہ افراد جو فولاد کی کمی کا شکار ہوتے ہیں ان میں وہ چیزیں کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے لن کو کھایا نہیں جاتا جیسے کہ مٹی یا چاک کھانے کی خواہش پیدا ہونا ایسی حالت کو پیکا کہتے ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں کا کھانا آپ کے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے کیونکہ یہ نقصان دے زہریلے مادوں کے اخراج کا سبب بنتے ہیں۔ میٹی یا چاک کھانا درسل فولاد کو جزب کرنے میں مداخلت۔